کاشف اقبال تھلی سیمیہ سینٹر کے جانب سے زیلہ جیک باباد بلوچستان میں بڑے پیمانے پر چھ سو سے زیادہ مستحق خاندانوں میں ایسا راشن تقسیم کیا گیا کہ دو ماہ تک انشاءاللہ گھر والوں کو باہر سے راشن خریدنا نہیں پڑے گا راشن کے ساتھ ساتھ لیڈیز اور بچوں کے خیار گھر خادی سور دوائیں اور بہت سے مستحق اور جس گھر میں کوئی بیمار یا محضور تھا کچھ نقض رکھا بھی دی گئی یہ سب سامان چالیس فٹ کے ٹرولے اور دیگر گاڑیوں میں جیک باباد بلوچستان کے دیگر علاقوں میں چانچ پردال کے بعد تقسیم کیا گیا پانچ دن لگی اس نیک کام کو جاریوں ساری رکھنے میں یہ ہم نے گاؤں جو ہے نظروں میں رکھا ہوا تھا یہ چار گھر ہیں یہ بلکل ڈسٹروئ ہوئے ہیں ہم اپنا راشن چھوڑ کے ہم نے یہ سوچا ہوا تھا ہم یہاں آئیں گے اور خالد نے یہ سوچا ہوا تھا ان کو دینا ہے اور ہم یہاں آئے ہیں اور مس آسی آمیر کا راشن دے کر آئیں کیونکہ مس آسی آمیر کا راشن دیکھ کے جو لوگوں کے چہروں پر خوشی ہوتی ہے نا وہ جو ہے نا دیکھنے والی ہوتی ہے تو یہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں بیچارے یہ دیکھیں پانی جمع ہے پورے ان کے گھر دھبا ہو گئے ہیں یہ کس طرح یہاں رہتے ہیں بس اللہ تعالی نے یہ وہ والی بات ہے کہ پانی نکل نہیں رہا پانی جانے کی جگہ نہیں ہے یہ دیکھیں کیا لوگوں کا حال ہوئے ہیں یہ دیکھیں ذرا اور یہ نیک کام میرے میں اور میری بیٹی میرے دامار ڈاکٹر امیر شاہد منذر ستار بیلوش نادی بیلوش ربیہ سلیم کی کوششوں سے پانچ دن میں مکمل ہوا بیلوشستان میں حالیہ سیلاب کی تباہگاریوں کے بعد کافی مشکلات کے بعد ہماری ٹیم گزری اور اپنا اندازہ لگاتے ہوئے ان تمام مستحق گھرانوں میں یہ سامان تقسیم کیا جس طرح سے یہ تمام ادارے اپنی مدد آپ کے تحت اور دیگر وخیر حضرات کی مدد سے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں حکومت وقت ہو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان تمام لوگوں کا بھی ساتھ دیں اور جو لوگ اب تک بے گھر ہو چکے ہیں جن کا جانو مال کا نقصان ہو چکے ہیں لوگ بچارے سڑکوں پہ آ گئے ہیں گھر ٹوٹ گئے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کمرے گھر تباہ ہو گئے ہیں یہ ویل سٹل لوگ تھے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں ڈاکٹر نے یہ میں پیسے دوں گی